رمان الرحیم السلام علیکم ہائی فرینڈ کیسے ہیں آپ لوگ مزیدار سے سمپل طریقہ سے بننے والی کچڑی بتاؤں گی تو چلے آئیں دیکھتے ہیں آج ہم کس طرح سے مزیدار اور سمپل طریقہ سے کچڑی بنائیں آدھا پاو مسور کی ڈال ہے آدھا پاو آئل ہے یہ ون ٹی بل سپون نمک ہے یہ ون ٹی سپون عدد لحسن کا پیسٹ ہے یہ ہاف تی سپون حلدی ہے یہ دو عدد پیاس ہے اور ایک عدد ٹیمارٹر ہے اور یہ دس بارہ پجینے کے پتے ہیں یہ ون ٹی سپون سفیز زیرہ ہے یہ بڑی علاچی ہے ایک عدد یہ تین عدد لونگے ہیں اور یہ دالچینی ہے اگر آپ کو گرم مسالہ نہیں دالنا تو آپ نہیں دالیں لیکن اس سے خوشبو بہت اچھی آتی ہے اور یہ چاول اور دال تقریباً دس پندرہ منٹ آپ دھگا لیں ہم اس میں پیاس دالتے ہیں پیاس گرم کر لیں گے پھر اس میں ہم ٹیمارٹر دالیں آپ یہ کچھوڑی ضرور بنائیے گا اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے ایک دفع ضرور ٹرائی تیجئے ٹھیک ہے جب آپ پیاس لال ہو جائے تو پھر اس میں ہم ٹیمارٹر دالتے ہیں پیاس ہلک ہلکی سے فرائی ہو رہی ہے ہم یہ گرم مسالہ بھی ڈال دیں گے ٹھیک ہے بس آپ اس کے ساتھ ہم ٹیمارٹر بھی ڈال دیں گے ٹیمارٹر کے ساتھ نا یہ نماز یہ ادھک لیسان حلوڑی رویرہ کمام کی دالتے ہیں اور جارہ اس کو نا 2-3 منٹ ٹیمارٹر کو گھرنے دیں پھر اس کے اندر ہم چاول ڈال دیں گے 2-3 منٹ بھون ہے اب ہم اس کے اندر چاول ڈال دیں گے چاول کو 10-14 منٹ بھگا لیے گا جدار سا تھوڑا فرس کو نا دیکھ اٹھ میں اپنے چمچ ہلائیں چاول گے چلے اب ہم نے اس کے اندر دو گلاس پانی کھا کریں گے اگر پانی ہمیں کم لگے گا تو بعد میں دیکھ کے اٹھ کر سکتے ہیں ایسا ابھی تو فلال مجھے صحیح لگ رہا اور نمک ضرور چیک کر لیجے گا ٹھیک ہے اور یہ پودینہ بھی ڈال دیں گے چلے اب اس کو پکنے دیں پھر ہم اس کا نمک چیک کریں پانی پک رہا ہے اس میں نمک ضرور چیک کر لیجے گا میں نے اس میں 1 ٹی سپون نمک مزید ڈال ہے اب ہم اس کو دم پہ رکھ دیں گے نمک بلکل مو بھو دیکھیں ہمارا یہ پانی پک رہا ہے نمک ضرور چیک کر لیجے گا بس اب ہم ان کو دم پہ رکھ دیں گے کچھا کھٹا بنایں گے کچھڑ کے ساتھ کچھا کھٹا بہت زیادہ مزید لگتا ہے چلے آئیں دیکھتے ہیں کہ آپ کس طرح بنائیں گے یہ میں نے چار ادر ٹیماتر لے لیتے ہیں میڈیم سائز کے اس کے اندر ایک گلاس پانی اور ون ٹی سپون نمک ڈال کے دس منڈ اس کو بوائل کر لیا ہے اور یہ ساملے ہرا دھنیا دو ٹی بل سپون ہے اور یہ پندرہ سولہ ہری مرچے ہیں اور یہ لہسن جو تین ادر ہے ٹیک ہے اور یہ پچاس گرام انگلی ہے مرچے موٹا 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 پیس لیں انگلی ڈال دیتی اور ون ٹی سپون نمک ڈال دیا اب اس کو ہم ایسا مت لیں گے دیکھیں ایسے اچھا سو نا میش کر لیا ہے اب ہم اس کو یوں کر لیں گے بس ہی جب موٹا موٹا یوں نکال کے ایک طرف رکھتے جائیں گے اسی طرح تمام کھٹا نکال لیں گے اور نہ اس میں ٹیماتر کے چھلکیں نہیں آنے چاہیے اچھا سو دیکھیں پورا ہمارا ایسا ہو گیا اب چاہے تو آپ اس کے اندر تھوڑا سا پانی اور ڈال سکتے اور ڈال کے اسی طرح اس کا کھٹا نکال لیں گے ٹھیک ہے بس آدھا گلاس بس اسی طرح نکال لیں گے دوبارہ سے کھٹا نکال لیا امیلیو ٹیماتر اب یہ ہمیں ہری مرچے اور لیسن پیس ساتھ بھی شامل کر دیں گے ٹھیک ہے اس کو اچھا سا مکس کر دیں گے اور یہ پیاز ہے اور ہرا دھنیا ہے یہ بھی اس طرح ڈال لیں گے دیکھیں ہمارا کتنا اچھا اور مزے دار سا کھٹا تیار ہو گیا ہے یہ کھچڑی کے ساتھ بہت زیادہ مزے کا لگتا ہے آپ نمک ضرور چیک کر لیجئے بس تیار ہو گیا یہ ہمارا کھٹا اپنی اچھا سی دم ہو گئی بس ہم اس کو ڈش آؤٹ کر دیں کھچڑی اور کچھا کھٹا تیار ہیں آپ اس کو ضرور بنائیے گا انجائے کیجئے گا آپ کو میری ریسپی پسند آ رہی ہے تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور خوش رہیں خوش رکھیں اللہ حافظ